بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو شرح میں تو عامل کے سبق اجراء اور تراکیم میں خوش آمدید مرحبا پیارے دوستو ہمارا سبق غروف جارہ کے بارے میں چار رہا تھا پہلے ہم کتاب پر پڑھاتے تھے آج ہمارا انداز تھوڑا مختلف ہے ہم نے جو سبق پڑھاننا ہے وہ بورڈ پر لکھ دیا ہے تو پھر سبق شروع کرتے ہیں پہلے ہم سبق بیان کریں گے پھر ترجمہ کریں گے اور آخر میں تراکیب اور جو قوید لگ رہے ہوں گے وہ بتائیں گے تو پیارے دوستو ہم نے ربا سے پہلے پہلے پڑھ لیا تھا ربا بھی حروف جارہ میں سے ایک حرف ہے اب ربا کا ایک معنی بتایا ہوا ہے اور چند قوید بتایا ہوا ہیں ربا کے متعلق تو سب سے پہلے یہ ربا کس چیز کے لیے آتا ہے وہ معنی بتایا ہوا ہے کہ ربا تکلیل کے لیے آتا ہے اب تکلیل کا کیا مطلب ہے کمی بیان کرنا یعنی ربا جس پر بھی داخل ہوگا اس کا بتائے گا کہ یہ کم ہے اس کی کمی بیان کرے گا یہاں ایک معنی شرم تو عامل میں بیان کیوں ہوئے اور ویسے دوسری کتابوں میں ربا کا یہ معنی بھی بتایا ہوا ہے کہ ربا تکسیر کے لیے بھی آتا ہے تکلیل کے لیے بھی آتا ہے اور تکسیر کے لیے بھی آتا ہے تو یہاں تکلیل والا معنی بیان کیا ہوا ہے ایک معنی ہو گیا اس کے بعد ایک قیدہ بیان کر رہے ہیں اس کی عبارت سن لیں اب اس جگہ ایک قیدہ بیان کر رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں کہ جو ربا ہے نا ربا کا جو مجرور ہوگا جس پر داخل ہوگا وہ صرف نکرِ مصوفہ پر ہی داخل ہوتا ہے انہوں نے تحقید لگا دی حرفِ سسنا کے ساتھ جب جس پر بھی داخل ہوگا وہ نکرِ مصوفہ ہی ہوگا نکرِ مصوفہ کے علاوہ پر داخل نہیں ہوگا اب ایک اس کے متعلق کے متعلق قیدہ بتاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جو ربا جس کے متعلق ہوگا کیونکہ حروفِ جارہا کسی نہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں یا تو فعل مجود ہوتا ہے یا فعل نکالا جاتا ہے تو ربا بھی حرفِ جارہا ہے تو کس کے متعلق ہوگا اس کا متعلق کے بارے میں بتا رہے ہیں یہاں سے عبارت سن لیں کہ وَيَكُونُ مُتَعَلَّقُهُ إِلَّا فِعْلًا مَادِيًا کہ اس کا جو ربا کا جو متعلق ہوگا وہ صرف فعلِ ماضی ہی ہوگا جس کے متعلق ہوگا ربا اپنے متعجار مجرور مجرور سے مل کر جس کے متعلق ہوگا وہ فعلِ ماضی ہی ہوگا اس کی سمجھانے کے لئے ایک مثال دیئے ہوئی ہے وہ دیکھیں یہ والی مثال ہے نَحْو رُبَّ رَاجُلٍ قَرِيمٍ لَكِتُهُ اب یہ مثال دی ہوئی ہے یہ ربا حرفِ جارہا ہے اور یہ داخل ہے اور جو اس کا مدخول ہے مجرور ہے وہ نکرہ ہے اور آگے اس کی صفت آ رہی ہے اور جو اس کا متعلق ہے وہ فعلِ ماضی ہے لَكِتُو یہ فعلِ ماضی ہے اس کا متعلق ہے اب اس کی متعلق ایک اور قیدہ بتا رہے ہیں یہاں سے وَقَدْ تَدْخُلُوا عَلَزْزَمِيرِ الْمُبْحَمِ کہتے ہیں کہ یہ پہلے ذابطہ بیان کی ہے کہ نکرہ مصروفہ پر ہی داخل ہوتا ہے کہتے ہیں کبھی کبھی زمیرِ مُبْحَم پر بھی داخل ہو جاتا ہے قَدْ لگا کر یہ بتا ہے کہ کبھی کبھی یہ زمیرِ مُبْحَم پر بھی داخل ہو جاتا ہے رُبَّا حرفِ جارہ میں سے جو حرفِ رُبَّا ہے یہ زمیرِ مُبْحَم پر بھی داخل ہوگا لیکن کہتے ہیں کہ اس ایک اور قیدہ اسی کے متعلق بتا رہے ہیں کہ اگر زمیرِ مُبْحَم پر داخل ہوگا تو زمیرِ مُبْحَم جو ہوتی ہے اس کی تمجیز بھی ہوتی ہے اب اس کی جو تمجیز ہوگی نا وہ پھر نکرہِ مصروفہ ہوگی تمجیز کے لئے ضروری ہے ایسی تمجیز زمیرِ مُبْحَم پر داخل ہوگا کہ جس زمیر کی جو آگے تمجیز آ رہی ہے وہ نکرہِ مصروفہ ہے یہاں سے بتایا کہ وَلَا يَكُونُ تَمْجیزُهُ إِلَّا نَكِرَةً مَصُوفَةً کہ جو اس کی تمجیز ہوگی نا اس زمیرِ مُبْحَم کی وہ نکرہِ مصروفہ ہوگی اس کو سمجھانے کے لئے ایک مثال دی ہوئی ہے کہتے ہیں کہ اب یہ مثال دی ہے ربہ جس پر داخل ہے ربہ کا مجرور ہو زمیر ہے اور ہو زمیر کی آگے تمجیز آ رہی ہے راجلن کے ساتھ اور راجلن نکرہ بھی ہے اور آگے صفت بھی آئی ہوئی ہے نکرہِ مصروفہ ہے اب یہ ہمارا سبق بیان ہو چکا ہے اب ترجمہ لے کے لیں اس کے بعد ہم پھر ترقیب کرتے ہیں اور ربہ تکلیل کے لئے آتا ہے اور نہیں ہوتا اس کا مجرور اور اس کا مجرور نہیں ہوتا مگر نکرہِ مصروفہ اور اس کا متعلق ہوتا ہے مگر فعلِ ماضی یعنی اس کا فعلِ ماضی ہی متعلق ہوگا اور کہتے ہیں کہ اس کی مثال دی ہوئی ہے اور اس کی مثال اب جو مثال کا ترجمہ ہے وہ کیا ہوگا کہ میں ملا ہوں کہ میں تھوڑے اچھے مردوں سے تھوڑے اچھے مردوں سے ملا ہوا ہوں تھوڑے اچھے مردوں سے کیونکہ ربا جو ہے وہ کمی تکلیل کے لیے آتا ہے تو یہ معنی ہوگا اور آگے دیکھیں ترجمہ اور کبھی یہ داخل ہوتا ہے زمیر مبہم پر کبھی یہ زمیر مبہم پر داخل ہوتا ہے یعنی یہ زمیر کا مرجع ربا ہے کہ ربا داخل ہوتا ہے زمیر مبہم پر کبھی کبھی اور اس کی تمجیز یعنی یہی جو زمیر مبہم والا ہے تو اس کی جو تمجیز ہے صرف نکرے مصوفہ ہوگی اور اس کی مثال ناو ربا ہو راجلن جوادن لکیتو ہو کی مثل ہے اب یہاں ہمارا ترجمہ اور سبق بیان اچھوک ہے اب ہم ترقیب کریں گے ترقیب اور جو قیدہ لگ رہا گا وہ بیان کریں گے اب ربا ہے شروع میں واؤ آیا ہوا ہے وہاں ربا لتکلیل تو واؤ جملے کے شروع میں آ رہا ہے اس جملے کے شروع میں واؤ آ جائے تو واؤ استنافیہ ہوتی ہے ربا یہاں لفظ مراد ہے یہ والا ربا جو ہے لفظ مراد ہے تو یہ مبتدہ بنے گا پیچھے کئی حروف کی ہم نے ترقیب کیا ہے تو اسی طرح کیا ہے کہ جب لفظ مراد ہوتا ہے مراد اللفظ تو وہ مبتدہ بنتا ہے تو اس ربا کو ہم مبتدہ بنائیں گے لتکلیل میں لام جار ہے لام جار ہے اور تکلیل تکلیلی ہے یہ مجرور ہے اب جار مجرور مل کر یہ ذرف مستقار رہوں گے ذرف مستقار کیوں ہوں گے کہ کیوں گے اس کے پیچھے فیل مجود نہیں ہے اگر فیل مجود ہوتا تو ذرف لگ ہوتا اب یہاں فیل مجود نہیں ہے تو ذرف مستقار رہو گا اور ہم فیل نکالیں گے فیل یا شبہ فیل نکالیں گے تو ہم نے ثابت تن نکال لیا تکلیل یہ جار مجرور ہے لام جار تھا جار مجرور ملکہ ظرف مستقار ہوں گے ثابت تن کے ثابت تن اسم فائل حیعہ ضمیر فائل اسم فائل اور اپنے فائل اور اس متعلق سے ملکر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر بان جائے گی اب یہ روبہ مبتداء بنایا تھا تو مبتداء اور خبر ملکر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا ایک ترقیب ہماری ہو چکی ہے اب آگے ترقیب دیکھیں ہم دوسری جملے کی کر رہے ہیں اب وہ شروع میں آ رہی ہے وہ استنافیہ ہو گی اب وہ فیل ناکس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر بھی ہوتی ہے تو اس کا اسم کیا ہے مجرور ہوا اس کا اسم ہے اور اس کا اسم جو فیل ناکس کا ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور جو خبر ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے اس پر جو پیش آ رہا ہے نا مجرور ہوا یہ اس کے اسم ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے اب مجرورو یہ نکرہ ہے اور اسم ہے اور اس کے ساتھ ضمیر آ رہی ہے اسم کے ساتھ جو ضمیر ہوتی ہے وہ مجرور متسل ہوتی ہے اور مضافلہ بنتی ہے تو مجرورو کو ہم مضاف بنائیں گے ہاں ضمیر کو مضافلہ بنائیں گے مضاف مضافلہ مل کر یہ یکونو فیل کا فیل ناکیس کا اسم ہو جائے گا اللہ حرف اسسنائے نکرہ تن یہ مصوف ہے مصوف کیوں ہے یہ بھی نکرہ ہے نکرہ تن یہ جو لفظ ہے یہ بھی نکرہ ہے مصوفتن یہ بھی نکرہ ہے جب دو نکرے آ جائیں تو آپس میں مصوف سیوت بنتے ہیں اب نکرہ تن یہ مصوف مصوفتن سیوت مصوف سیوت مل کر مستسنائے مفرغ ہو کر یکونو فیل کے خبر بنیں گے اب مستسنائے مفرغ کیا ہوتا ہے یعنی مستسنائے مفرغ اس کو کہتے ہیں کہ حرف اسسناء سے پہلے مستسناء منو مذکور نہ ہو تو پھر اس کو مستسناء کو مستسنائے مفرق کہتے ہیں تو یہاں مستسنائے مفرق ہو کر یکونو فعل ناکس کی خبر بن جائے گی یہ ہماری ترکیب یعنی اب یکونو فعل ناکس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا جملہ فعلیہ ہو جائے گا آگے ترکیب دیکھیں وَيَكُونُ مُتَعَلَّقُهُ إِلَّا فِعْلَا مَادِيًا یہ بھی بالکل اسی طرح ترکیب ہے یکونو وہ استنافیہ ہوگی یکونو فعل ناکس ہے اب اس کا جو اسم ہے وہ مُتَعَلَّقُهُ مُتَعَلَّقُ مُداف ہو جائے گا ہُو زمیر مُدافلہ ہو جائے گی مُدافلہ مل کر یہ یکونو فعل ناکس کے اسم بن جائے گا إِلَّا حَرْفِ سِسْنَائِ فِعْلًا مَصُوف ہے مَادِيًا صِفَت ہے اب مصُوف صِفَت مل کر یہ مُسْنَائِ مُفرق ہو کر یہ خبر بن جائیں گے یکونو فعل ناکس کے اب فعل ناکس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا اب یہ بھی نکریں ہیں دو نکریں آگئے تو محسوس شبت بنیں گے اب آگے ترقیب دیکھیں اس کی مثال کی نَحْو رُبَّ رَاجُلِنْ قَرِيمٍ لَقِيْتُهُ اب جو بھی مثال ہوتی ہے اس کی ترقیب دو طرح کی ہوتی ہے نَحْو کو مُضَاب بناتے ہیں اور جو رُبَّ رَاجُلِنْ قَرِيمٍ لَقِيْتُهُ یہ پورا جملہ آ رہا ہے یہ پورا جملہ مراد اللفظ ہو کر یہ مُضَاب بناتے ہیں اب نَحْو مُضَاب اور مُضَاب بناتے ہیں مل کر یہ مثال ہوتی ہے مُضَاب 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 کی خبر ہو جائیں گے اب مثال ہوتی ہے یہ مُضَاب خبر یہ کئی بار پیچھے ترقیبیں آ چکی ہیں تو مُضَاب خبر مل کر جملہ اسمیہ خبر ہو جائے گا یہ ایک ترقیب دوسری ترقیب صرف نَحْو کو ہٹا دیں گے رُبَّا رَاجُلِنْ قَرِيمِنْ لَكِيْتُهُو کی کریں گے رُبَّا حرفِ جَار ہے رَاجُلِنْ یہ مصوف ہے اس کو مصوف کیوں بنانے کیونکہ راجُلِنْ جو ہے نَقْرَا ہے قَرِيمِنْ بھی نَقْرَا ہے جب دو نَقْرَے آ جائیں تو مصوف صفت بنتے ہیں تو راجُلِنْ یہ مصوف ہو جائے گا قَرِيمِنْ یہ صفت اب مصوف صفت مل کر یہ رُبَّا حرفِ جَار کا مجرور ہو جائے گا اب جَار مجرور مل کر یہ ذرفِ اللہو بان جائیں گے ذرفِ اللہو مقدم فیل مغاخر آیا ہوا ہے تو یہ ذرفِ اللہو مقدم ہو جائیں گے لَكِيْتُو فیل تو ضمیر اس میں فائل ہے اور ہو ضمیر اس کا مفہول ہے اب فیل اپنے فائل اور مفہول اور متعلق مقدم سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہو جائے گا یہ ترقیب آگے دیکھیں وَقَدْ تَدْخُولُ عَلَى الزَّمِيرِ الْمُبْحَمِ اب وہ حرفِ عطف وہ جملے کے شروع میں آ رہا ہے تو وہ استنافیہ ہوگا قَدْ یہ ہے تقلیل کے لیے ہویا تحقیق برہ تقلیل یہ شروع کے سبگوں میں میں نے قَدْ کے بارے میں کافی ساری جو گفتگو تھی وہ میں نے بیان کی تھی تو وہاں سے دیکھ لیں اب قَدْ جو ہے حرفِ یہ تحقیق برہ تقلیل ہو گیا تَدْخُولُ یہ جو ہے تَدْخُولُ یہ فیل ہے اس میں ہیہ الزمیر فائل ہے یہ فیل مزارے ناصرہ ینسرو کے وزن پر ہے ہیہ الزمیر اس کا فائل آ جائے گا حرفِ جا رہا ہے الزمیری مصوف مُبْحَمِ سِوَتْ مَن جائے گا اس کو مصوف سیوت کیوں بنا رہے ہیں کیونکہ الزمیر یہ بھی مارف ہے المُبْحَمِ بھی مارف ہے جب دو مارف آ جائیں تو مصوف سیوت مانتے ہیں تو الزمیر مصوف المُبْحَمِ صفت مصوف سے مل کر اللہ جار مجرور مل کر ظرفِ لاکھ بان جائیں گے تَدْخُولُ فائل کی متعلق ہوں گے تَدْخُولُ فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیل یا خبریہ ہو جائے گا یہ ترقیب آگے دیکھیں وَيَكُونُ تَمْجِيزُهُ إِلَّا نَكِرَةً مَصُوفَتًا اس کی ترقیب بلکہ نہیں کیتا رہا ہے شروع والی جوتی کہ وہ حرفِ ستنافی ہو گیا لَا يَكُونُ یہ فیلِ ناکِس ہے تَمْجِيزُهُ تَمْجِيزُ یہ مُدافعہ 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 مل کر یہ فائل یقونُ کا اسم بان جائیں گے إِلَّا حرفِ ستنافیہ نَكْرَةً مصوف مصوفتًا صفت اب مصوف صفت مل کر یہ مصصنائے مفرغ ہو کر یہ بان جائیں گے خبر یقونُ کی یقونُ فیلِ ناکِس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فیلیا ہو جائے گا آگے اس کی مثال کی ترقیب دیکھیں نَهُو رُبَّهُ رَاجُلًا جَوَادًا لَكِيْتُهُ رُبَّهُ نَهُو اس کی بھی دو طرح ترقیب ہوتی ہے پہلے بھی بیان کر دیا نَهُو مُدافعہ رُبَّهُ رَاجُلًا جَوَادًا لَكِيْتُهُ یہ پورا جملہ مدافعہ بان جائے گا مدافعہ مدافعہ مل کر مثالُ مبتداءِ ماظُو کوئی خبر بان جائیں گے مثالُ مبتداء اور یہ خبر مبتداء خبر مل کر جملہ اسمیہ خبر ہے ایک ترقیب اب دوسری ترقیب بالکل جس طرح پہلے مثال آئی تھی رُبَّهُ حرفِ جار ہے وہ ضمیر یہ پہلے اس کو ممیز بنائیں گے راجولن مصوف کرے آجائیں تو مصوف صفت بنتے ہیں تو راجولن مصوف جوادن صفت مصوف صفت مل کر وہ ضمیر ممیز کی تمجیز بان جائیں گے اب ممیز تمجیز مل کر رُبَّ حرفِ جار کا مجرور ہو جائے گا جار مجرور مل کر یہ ضرفِ لَهُو بان جائیں گے ضرفِ لَهُو مقدم لَكِيْتُو فَيْل کے اب لَكِيْتُو فَيْل تو ضمیر فائل ہو ضمیر مفہول لَكِيْتُو فَيْل اپنے فائل اور مفہول اور ضرفِ لَهُو جو مقدم متعلق تھا اس سے مل کر جملہ فیل یا خبریاں ہو جائیں گے یہ ہماری ترقیب آج کی مکمل ہو چکی ہے امید ہے کہ اس انداز سے آپ کو سمجھ اچھی ہی ہوگی بہتر ہی ہوگی تو پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ